جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کچھ لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹرپ منانے کے لئے ارجنٹینا کنٹری سائٹ جا رہی تھی ان لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں کیرولین اور یاسمن اور موریا یہ چاروں کار میں ہوتی ہیں اور خوب انجوائے کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوتی ہے جس سے ان کو گرمی بھی لگ رہی تھی راستے میں جب وہ آگے بڑھتی ہیں تو ایک جگہ گاڑی روک لیتی ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی ایک دوست کے بارے میں بات کرتی ہیں جو ان کے ساتھ نہیں آئی تھی مریہ بتاتی ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ آئے لیکن اس کے پیرنٹس نے اسے یہاں پہ آنے کے لئے منع کر دیا کیرول گاڑی سے باہر نکل کے اپنے فلپ فون سے اپنی پک لے رہی ہوتی ہے اور جب وہ سب ہی ریسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے جانے کے لئے نکل جاتے ہیں راستے میں وہ ایک گیس ٹیشن پہ رکھتے ہیں فیول بھرنے کے لئے جہاں پہ کیرول کو اس کی ماں کا میسیج آتا ہے کیونکہ اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے مس کر رہی ہے اس کے بعد کیرول واش روم میں جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ واش روم بہت زیادہ گندہ ہے اسی لئے وہ اسے یوز نہیں کرتی اور صرف وہاں پہ کلہ کر کے آ جاتی ہے اس کے بعد وہ سب ہی ایک پارک میں بیٹھتی ہیں اور وہاں پہ چٹ چٹ کرتی ہیں اور کچھ دیر بعد وہ گاڑی سے آگے جانے کے لئے نکل جاتی ہیں راستے میں انہیں ایک بورڈ نظر آتا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ دینجرس آنیملز گھوم رہے ہیں تو جو بھی یہاں پہ کھولا گھوم رہا ہے وہ بلکل سترک رہے جب وہ آگے اس روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کیرول کی نظر ایک لڑکی بھی پڑتی ہے جو کی زخمی حالت پہ روڈ کے گنارے پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ اپنی دوست سے گاڑی روکنے کے لئے کہتی ہے تو وہ گاڑی روک دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اس سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا ہوا ہے جب وہ انہیں ساری بات بتاتی ہے تو وہ واپس جاتے ہیں اس لڑکی کے پاس وہ چاروں دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ایک لڑکی زخمی بڑی ہوئی ہے جو کی انہیں پیٹرول پمپ پہ دکھائی دی تھی پر وہ کچھ فلک روڈ اپنے گھر لے کر جا رہی تھی اور اسے اچانک گولی لگ گئی تھی کیونکہ اس کے سر کے آر پار ہو گئی تھی اور وہ زمین پہ گر گئی تھی جب وہ چاروں اس کی حالت دیکھتی ہیں تو وہ اس کی مدد کرنے کا سوچتی ہیں لیکن تب ہی دھور سے ان پہ کوئی گولی چلانے لگتا ہے جس سے وہ کافی ڈر جاتی ہیں انہیں دیکھ کر وہ چھپ جاتی ہیں اور بڑی چلاکی سے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیتی ہیں تاکہ وہ اسے ہسپیٹل لے جا سکے اور اس کی مدد ہو سکے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی ہیں اور وہاں سے جانے لگتی ہیں اور تب ہی وہ کچھ لڑکوں کو دیکھتی ہے جو کیونکہ انہیں جاتے ہوئے گھور رہے تھے مانو کی وہی وہ بندے ہوں جن کی وجہ سے اس لڑکی کو چوٹ لگی ہو وہ بندے اپنی گاڑی نکال لیتے ہیں اور ان کی گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں راستے میں وہ اس لڑکی سے کہتی ہیں کہ وہ ہار بالکل نہ مانے وہ اس آکے کھولی رکھے وہ لوگ پولیس ٹیشن جا رہے ہیں مدد مانگنے کے لیے تب ہی اچانکہ اس لڑکی کی سانس رک جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ چاروں بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہیں وہ اسے ترنت لگے پاسی کے پولیس ٹیشن میں پہنچتی ہے جہاں پہ پولیس موجود ہی نہیں تھی اسی لئے وہ پولیس کے آنے کا انتظار کرتی ہیں اور جب انسپیکٹر وہاں پر آتا ہے تو وہ اسے ساری بات بتاتی ہیں انسپیکٹر ان سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ ان کی ریپورٹ لکھ لے گا اور وہ ان سے اپنا دیو کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے ان کا ہلیا بتانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں تب ہی کروڑ کھڑکی سے دیکھتی ہے کہ جن بندوں نے اسے مارا ہے وہ وہاں پر آ گئے ہیں اور وہ اندر آ کر پولیس انسپیکٹر سے مانڈ والی کر لیتے ہیں پولیس انہیں دیکھ کر سلیوٹ کرتا ہے مانو کہ وہ انہیں جانتا ہو تو وہ لوگ انسپیکٹر سے کہتے ہیں کہ وہ لوگ بس شوٹنگ کرنے گئے ہوئے تھے اور اچانک شوٹنگ کرتے وقت اس لڑکی کو گولی لگ گئی انہوں نے یہ جان بوچھ کے نہیں کیا ہے تو وہ اس کیس کی ریپورٹ نہ لکھے وہ سبھی ساجنٹ ہوتے ہیں اسی لئے انسپیکٹر ان کی ریسپیکٹ کرتا تھا اسی لئے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کیس کی ریپورٹ نہیں لکھے گا پر وہ ان لڑکیوں آرام سے جاننے دے اور انہیں کچھ نہ کریں وہ اس کی بات مان لیتے ہیں اور ان لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ وہ چاروں یہاں سے چلی جائیں وہ چاروں لڑکیاں در کے بارے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور وہاں سے جانے لگتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے لیکن تب ہی وہ بندے اپنی گاڑی میں آ جاتے ہیں اور ان پہ گنتان دیتے ہیں اور ان سے گاڑی روکنے کے لئے کہتے ہیں تو مجبوراں انہیں گاڑی روکنی پڑتی ہے وہ لوگ اپنی فیاملی میں مرسو کال کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی اور کہہ لوگ اپنی ماں کو مدد کا ایک مسئلس بھیج دیتی ہے تب ہی وہ بندے وہاں پہ آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں چلیں اور وہ ان کی گاڑی کو لے کر جنگلوں کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ان چاروں کو باہر نکالتے ہیں تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن تب ہی وہ ایک لڑکی کو شوٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ گولی اس کے کندے کے آر پار ہو جاتی ہے اور وہ زکمی ہو جاتی ہے اور اس کا دھیر سارا خون نکلنے لگتا ہے باقی لڑکییں سب دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں لیکن وہ بندے ان کی مدد کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتے ادھر انسپیکٹر پیٹرولنگ کرنے کے لئے اس ایریا میں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کچھ گاڑی کے نشان ہیں جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں نے ان لڑکیوں کو نہیں چھوڑا ہوگا ادھر سب ہی بندے ان لڑکیوں کو اپنی گاڑی میں اپنے اڈے پر لے کر جاتے ہیں جو کی جنگل میں تھا اور وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا چاہتا تھا وہ زکمی لڑکی کو پیڑ سے بان دیتے ہیں اور ان تینوں کو وہی پہ بیٹھنے کے لئے کہتے ہیں اس کے بعد وہ ان تینوں کو الٹا لٹا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی غلط کام کیا ان کو پولیس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا ان کی کمپلین لکھوانے کے لئے اس کے بعد وہ اس بندی ہوئی لڑکی ایک اپنے فار دیتے ہیں اور ایک پتلے لڑنٹے سے ایک بندہ اسے بری طرح پیٹھنے لگتا ہے جس سے اس لڑکی کو اور سا درد ہوتا ہے اور وہ چلانے لگتی ہے اس کے بعد وہ اس کی رسی کھول دیتے ہیں اور اسے بھی الٹا لیٹنے کے لئے کہتے ہیں اور وہ لڑکی ان کی بات مانن کے ٹھیک ویسا ہی کرتی ہے پھر ایک بندہ اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کا شوشن کرتا ہے جس سے اس لڑکی کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اس کے اندر اب کوئی بھی جان نہیں بچی ہوئی تھی جسا دوسرا بندہ ہی دوسری لڑکی کے پاس جاتا ہے اور اس کو نیوستر کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ زبردستی اس کے ساتھ شوشن کرتا ہے اتنا کرنے کے بعد بھی ان کا من اب بھی نہیں بھرتا اس لئے دوسری لڑکی کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس پہ گندان دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اس کا بھی یہی حشر ہوگا تب ہی کیرول بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس پہ بھی گندان دیتے ہیں اور ایک بندہ اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے بھاگے گی تو وہ اس کے ساری دوست کو مار ڈالیں گے اس کے بعد وہ بندہ کیرول کے پاس جاتا ہے تو اس کی دوست اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے کیونکہ وہ ابھی ناوالک ہے تو وہ اسے بخش دیں اسی جگہ وہ اس کے ساتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن وہ بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور کرول کے پاس جا کے اس کا شوشن کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ سب ہی مل کے اس لڑکی کا بھی شوشن کرتے ہیں اس کے بعد وہ چاروں سوچنے لگتے ہیں کہ اب انہیں ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کچھ دیر کے بعد وہ پھر سے ان چاروں کا شوشن کرتے ہیں اور وہ سب یہ ریپیٹیڈلی کرتے رہتے ہیں جب تک وہ چاروں مر نہ جائیں ادھر پولیس کے بعد کرول کی ماں کا فون آتا ہے کیونکہ اس سے کہتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اسے مدد کے لیے میسیج کیا تھا تو اسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیٹی کوئی خطرے میں ہے اور وہ اسی ایریا میں موجود ہے انسپیکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کوئی اور تھا تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی تین دوست اور موجود ہیں اس ان کے انسپیکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی چاروں لڑکیوں کی بات کر رہی ہیں کچھ دیر پہلے اس سے ملنے کے لیے آئی تھی جس ان کے وہ سترک ہو جاتا ہے اور اپنی گاڑی لے کے باہر نکل جاتا ہے ان لڑکیوں کو ڈھوننے کے لیے ادھر ہی لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ وہ سارے مردب گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اب ان کا من بھر گیا ہے اسی لئے وہ چلے گئے وہ تینوں اپنے کپنے پہن لیتی ہیں اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں اور وہ اپنی چودھی دوست کو دیکھتی ہیں جو کی مر چکی تھی اسی لئے وہ تینوں آکے بڑھنے لگتی ہیں تاکہ انہیں مدد مل سکے راستے میں انہیں ایک ندی ملتی ہے تو ایک لڑکی اس کے اندر جا کے نہانے لگتی ہے کیونکہ اسے اپنے آپ سے بہت زیادہ گھننا رہی تھی اور وہ اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتی تھی اس کے بعد وہ تینوں آگے بڑھنے لگتی ہیں اور جنگل میں انہیں ایک پرانا کیابن نظر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی ہوگا جو کی ان کی مدد کر سکے یہ در انسپیکٹر جب انہیں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تو تب ہی اس کی نظر ان کی کار پر پڑتی ہے جو کی ان بندوں نے جنگل کے اندر چھپا کر رکھتی تھی وہ اس کار کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ان بندوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ گلت کیا ہے اچھلو جنگل کی اوڑ جاتا ہے تاکہ وہ لڑکیوں کی تلاش کر سکے جب وہ تینوں لڑکیاں اس کیابن میں پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ پورا کھالی ہے اور وہاں پہ انہیں کچھ دارو وغیرہ بھی نظر آتی ہیں جس سے انہیں لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی تو ضرور رہتا ہے تب ہی وہاں پہ انہیں ان بندوں کی کار آتی ہوئی نظر آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہاں پہ وہی بندے رہتے ہیں کیرول نے دیکھے دروازے کی طرف جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگ سکے لیکن تب ہی ایک بندہ دروازے پہ آکے کیرول کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے جس سے اس کا سر بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے باقی بچی ہوئی دو لڑکیاں دیکھ کر کافی طرح ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ سب ہی ان کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور انہیں بندی بنا لیتے ہیں اس کے بعد ایک بندہ لینور کے پاس آکے اس سے کہتا ہے کہ وہ ان سے بھاگ نہیں سکتی تو بندی اس کے موہ پہ تھوک دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت برا انسان ہے اس میں اگر وہ بندہ اس سے کہتا ہے کہ اسے سبق سکھانا ہی ہوگا اسی لئے وہ اپنے دوستوں سے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے اور اس کے بعد اسے ایک جگہ پہ لے جانے کے لیے نکل جاتا ہے بلو یاسمین کو وہی پہ چھوڑ دیتے ہیں اور دروازے کو لوگ کر دیتے ہیں راستے میں انسپیکٹر ملتا ہے جو کہ ان کی گاڑی روک دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ان لڑکیوں میں سے کسی ایک کی ماں کا فون آیا تھا تو وہ اسے سرسل بتائیں کہ آخر ان لوگوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بندہ انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے انسپیکٹر ان سے ڈرتا تھا اسی لئے وہ ان کی بات مان لیتا ہے اور ان کے سامنے دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے لیکن جب وہ ان کی گاڑی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنی گاڑی بھی موڑ لیتا ہے اور ان کی گاڑی کے پیچھے لگا کے وہ ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ساتھ جان سکے اور انہیں رنگ کے ہاتھوں پکڑ سکے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو انسپیکٹر سمجھ جاتا ہے کہ ضرور ان کے کیبن کے ہاس پاس کوئی ہوگا اس لئے وہ ان کے کیبن میں جاتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ وہاں پہ کون ہے انسپیکٹر جب دروازہ کھولتا ہے تو وہاں پہ وہ یاسمن کو دیکھتا ہے جو کی زخمی حالت میں تھی اور اسے دیکھ کر وہ اس سے مدد مانگنے لگتی ہے انسپیکٹر اس سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ اس کی مدد کرے گا لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ بندے وہاں پر واپس آگئے ہیں جسے دیکھ کر وہ کافی ڈڑ جاتا ہے اور وہ اسے شوٹ کر کے جان سے مار ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ انسپیکٹر اور کیرول کی باڈی کو ایک پنی میں پیک کرتے ہیں اور اسے انسپیکٹر کے ایک ٹرک میں رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ اسے ٹھکانے لگانے لے جا سکے دو بندے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے جاتے ہیں اور ایک بندہ کیبن کے پاس ہی رکھتا ہے تاکہ وہ یاسمن پر نظر رکھ سکے تب ہی یاسمن چھپکے سے ان کی گاڑی کے پاس جاتی ہے اور اسے کھولتی ہے تاکہ وہ کوئی اجار ڈھونڈ سکے اور ان سے بدلہ لے سکے وہ دیکھتی ہے کہ ان کی کار کے اندر اس کی دوست بھی موجود ہے جس کا دوبارہ انہوں نے شوشن کیا ہے اور وہ بھی بدلہ لینے کے لئے بے قرار ہے اسے اس گاڑی میں ایک ہتھوڑا ملتا ہے تو وہ اسے اٹھا لیتی ہے اور اسے بہت زیادہ گصہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر بدلے کی آگا گئی تھی جب وہ بندہ اسے وہاں پہ کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے لیکن تب ہی وہ ہتھوڑے سے اس پہ وار کر دیتی ہے جس سے وہ اس کی ناک کر جاتی ہے اور اس کے بعد وہ اس ہتھوڑے کو اس کے سر پہ مارتی ہے جس سے اس کا سر فٹ جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنی دوست کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ بھی ایک اجار ڈھونڈ لے کیونکہ اب وہ ان بندوں سے بدلہ لے کر رہیں گی اس لڑکیوں وہاں پہ بار وائر اور کچھ آجار ملتے ہیں جس سے وہاں پہ ٹرپ لگا دیتی ہیں تاکہ ان بندوں کو سجا مل سکے اس کے بعد وہاں سے باہر نکلنے کے راستہ ڈھوننے لگتی ہیں اور جب وہ جنگل کے اندر جاتی ہیں تو وہاں پہ انہیں ایک اور بندہ نظر آتا ہے جو ہی کیرول کی لاش گاڑنے کے لیے گھڑھا کھوڑ رہا تھا یہ دیکھ کر یاسمین وہاں پہ جاتی ہے اور اس بندے سے لڑنے لگتی ہے لیکن وہ بندہ اسے بری طرح بیٹتا ہے اور تب ہی وہ اس کی گھن اٹھانے جاتی ہے تب ہی وہاں پہ اسی دوست بھی آ جاتی ہے جو کی چین سے اس بندے کا گھلا دبا دیتی ہے جس سے اس بندے کا گھلا کٹ جاتا ہے اور اس کی وہیں پہ موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس کی لاش کو اسی گھڑھے میں گاڑ دیتی ہیں جو وہ کھوڑ رہا تھا تب ہی ان کا تیسرا بندہ بھی وہاں پہ آ جاتا ہے جو کیوں ان پہ گھولی باری کرنے لگتا ہے جس سے یاسمین شوٹ گن لے کر وہیں پہ چھپ جاتی ہے تب ہی وہ دوسری لڑکی پاس جاتا ہے اور اس کے سر پہ گھن دان دیتا ہے اور جب وہ گھولی چلانے والا ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی گھولیاں ختم ہو گئی ہیں یہ دیکھ کر یاسمین باہر نکلتی ہے اور اسے شوٹ کرنے لگتی ہے اور وہ بندہ اپنی جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے یاسمین نشانہ لگا کر اسے شوٹ کر دیتی ہے اور گولی اس کی ٹانگ میں لگتی ہے جس سے اس حکون بہنے لگتا ہے اور وہ نہیں رکتا اور فینسنگ کے اس پار چلا جاتا ہے تب ہی وہ دونوں دیکھتی ہیں کہ وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے جس پہ لکھا تھا کہ اس فینسنگ کے اس پار دینجرس آنیمل ہیں اور تب ہی انہوں اس بندے کی چلانے کی آواز آتی ہے اور وہ سوروں کی بھی آواز آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہیں کہ جنگلی سور وہاں پہ تھے جو کہ اسے کھا گئے ہیں اور یہ کے ساتھ اس بندے کی بھی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں روڈ پہ جاتی ہیں تاکہ انہوں کوئی مدد مل سکے اور یہ کے ساتھ یہ مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ایک ریونچ کی کہانی اور آپ کو یہ کیسے لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند